نئے چیف سیلیکٹر نے آتے ہی پاکستانی ٹیم میں تباہی پھیڑ دیئے بڑی تبدیلیاں کی ہیں دیکھئے ورلڈ کپ میں جتنے کھلاڑی سے تقریب ان کو فارغ کر دیئے گئے اور نئے کھلاڑی آ چکے ہیں تبدیلیاں ضروری بھی تھیں جس طرح پوری کوچنگ پینل کو فارغ کر دیئے گا پوری سیلیکشن کمیٹی کو فارغ کر دیئے گا یعنی بریڈ برن ہوں یا مورنی مارکل ہوں یا مکی آتھر ہوں یا زمام الحاق ہوں یا تصیف احمد ہوں یا اور میں کتنے نام دوں سب کو فارغ کر دیئے گئے اب سب نئے کوچز آ چکے ہیں محمد عفیز کو ٹیم ڈائریکٹر بنا دیئے گئے محمد عفیز ہیڈ کوچ بھی ہوں گے اس کے علاوہ وہاب ریاض چیف سیلیکٹر ہوں گے نئے کپتان بنا دیئے گئے ہیں ٹی ٹوئنٹیز کے شاہین شافریدی کپتان ہوں گے ٹیسٹ کرکٹ کے شان مسعود کپتان ہوں گے اور اڈیئی کرکٹ اگلا پورا سال یعنی نومبر دوہزر چوبیس میں فسٹ اڈیئی میچ ہونا ہے تکہ پورا سال ونڈے کرکٹ ہے ہی نہیں سو اس کپتان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس نے کیا کرنا ہے سو یہاں پہ پاکستانی ٹیم میں بہت زیادہ حال چل رہا ہے بہت زیادہ تبدیلیں ہو رہی ہیں سو اب پاکستانی ٹیم میں جو چینجز ہو رہی ہیں کیونکہ آگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے سو ٹی ٹوئنٹیز کے لیے پلئیرز آ رہے ہیں اب جہاں پہ آپ کے پاس آ چکے ہیں اماد وسیم اماد وسیم بیسیکلی ٹی ٹوئنٹیز میں بہت پہلے کے ڈیزرف کرتے تھے یعنی آج نہیں یہ آج سے چار پانچ سال پہلے ہونے چاہیے مجھے یاد ہے ایک ٹی ٹوئنٹی سیریز ہو رہی تھی نیوزی لیٹ کے اندر جہاں سینئر موسک پلئیر جو تھے وہ اس ٹیم میں اماد وسیم تھے تھی اور بابر آزم نہیں کھیل پایا تھے تین چار میچز تو وہاں پہ آٹومیٹ اس وقت کوئی بھی وہاں پہ وائس کپتان نہیں تھا وہاں پہ آٹومیٹ چوئیس جو تھی وہ تھی اماد وسیم کیونکہ سینئر پلئیر ہے نا سینئر پلئیر جوتے ہیں ان کو بنا دیا جاتا ہے ان کی بجائے شداب خان کو بنا دیا گیا تھا جو چند میچز کھیلے تھے کوئی زیادہ میچز نہیں کھیلے تھے ان کے کمپیرٹیو لی سو ان کے کمپیرزم نے انہوں نے کم میچز کھیلے تھے ان کو پھر وہاں پہ ایسے معاملات ہوئے تھے کہ شداب خان ان کو آور نہیں دے رہے تھے شداب خان نے ان کو بہت نیچے بھیجنا شروع کر دیا تھا اوپر آنا شروع کر دیا تھا باقی پلئیرز کو اوپر بھیجنا شروع وہاں پہ شداب اور اماد وسیم کے درمیان کچھ اچھے معاملات نہیں تھے یعنی ٹیم کے اندر گروپ بندی بن چکی تھی اب بھی گروپ بن چکی ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے ابھی پسنے دنوں راشد نے بات کی اور کئی پاکستان کے سابقہ کرکٹرز نے بات کی رمیز راجہ نے یہی بات کی سو گروپ بندی کی وجہ سے اماد وسیم چار سال تک ٹیم سے باہر رہے ہیں اب دوسرا جو نام ہے وہ ہے سائم عیوب دیکھئے سائم عیوب لوگ کہیں گے کہ یار ایک پی ایسل میں اس وقت پرفارم کر دیا تو ابھی اس کو آپ اتنے جلدی ٹیم میں لے کے آ رہے ہیں بلکل بھی نہیں کیا بھی ایسل میں پی ایسل میں پرفارم کرنے کے بعد انہوں نے پاکستانی ٹیم میں ایک دو میچز کے اندرہ چھو پرفارم کیا تھا اپنے ٹیلنٹ شو کیس کیا تھا وہاں سے لوگوں کو نظر آیا تھا اس کو سی پیل میں پک کیا گیا تھا وہاں پہ ایمازون گائنا واریئرز جو ہیں ان کو اس نے جتوایا ہے وہاں پہ چیمپئین بنوایا ہے اٹھائیس شکے لگائے ہیں انتہالیس شکے لگائے ہیں لیڈنگ رن سکورر تھا اپنی ٹیم کو فائنل فنش کر کے ہے گائنا ایمازون واریئرز کی طرف سے میچ فنش کر کے ہے فائنل کی بات کروں اس کے بعد آتی ہی قائدی عظم ٹرافی کے اندر دو سو رنس کی ہیں پھر سو رنس کی ہیں پھر اس کے لئے ون سیونٹی نائن رنس کی ہیں پاکستان کپ کے اندر جو ون ڈیز میں ہوتا ہے اسی کپ کے اندر اس نے لیڈنگ رن سکورر کا عزاز بھی حاصل کیا ہے سب سے زیادہ چھکے لگائے ہیں لیڈنگ رن سکورر میں شامل تھے بلکہ نمبر ون پہ تھے سو یہ ڈیزارو کرتے ہیں ٹیم کے ٹیم میں پہلے ہی شامل ہو جانے شئیئے تھے شاید پر دیکھئے امام الحق تھا اس ٹائم بھی اس وجہ سے ان کو نہیں لے کے آ سکے اب امام الحق نہیں ہے تو یہ آ جائیں گے نیکس شوئر ملک شوئر ملک تو پورے پورے پی سی بی سے بات کر چکے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کھلنے کے لیے اس کا میں آپ کے ساتھ ثبوت شیئر کرتا ہوں شوئر ملک نے کہا کہ مجھے بابر آزم نے کہا کہ آپ ریٹائرمنٹ نہ لیں آپ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کھلنے ہیں یہ کٹیگوری کے لیے انہوں نے خود کہا کہا کہ بابر آزم مجھے سپورٹ کھا رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھلنے کے لیے اور اس لیے میں نے ٹی ٹین کا جو کنٹریکٹ تھا یہ ٹی ٹین نے انہوں نے بھی کھلنی تھی ٹی ٹین کا کنٹریکٹ کینسل کر کے میں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کھلوں گا نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ جو تیس نومبر سے سٹارٹ ہونے والا ہے سو نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں کھیلیں گے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پرفارمنس دے کے پاکستانی ٹیم میں شامل ہو جائے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے گٹ بورڈ بھی ان کو کھلانے کے لیے کافی رضمندی شو کر چکا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا میڈل آرڈر بہت زیادہ کلیپس ہوتا ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ نے بہت زیادہ پلیئرز کو ٹرائک کیا حیدر علی، آصف علی، خوشدل شاہ آزم خان کو آپ نے ٹرائک کیا آپ نے سوے مقصود کو ٹرائک کیا آپ نے فخر زمان کو نیچے ٹرائک کیا آپ نے بہت زیادہ پلیئرز ٹرائک کر لی ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر کوئی بھی کوئی اچھا سلوشن نہیں دے پایا سو اب آپ کو شوہ ملک کی ہی طرف جانا تھا اور آپ کے پاس آپشنز بھی کم تھے سو شوہ ملک ابھی خود بھی کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ فولی فٹ ہیں ہنڈر پرشنٹ فٹ ہیں پاکستان ڈومیسٹک میں کھیلنا چاہتے ہیں اس لیے لیگز نہیں کھیل رہے ہیں اس لیے دوسری لیگز کے اندر پارٹسپیٹ نہیں کر رہے ہیں سو یہ تو پاکستان ڈومیسٹ میں آ رہے ہیں نیکسٹ آزم خان مہین خان نے کہا کہ مہین خان ان کے والد آزم خان کے مہین خان نے کہا کہ میں نے آزم کو کہا کہ آپ فٹنس ٹھیک کر لیں انہوں نے کہا کہ جب میں پوری دنیا کی لیگز اس فٹنس کے ساتھ کھیل سکتا ہوں اور وہاں پہ وکٹ کیپنگ کر سکتا ہوں اور وہاں پہ میں اچھے سکور کر رہا ہوں اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اچھی ہٹنگ کر رہا ہوں تو مجھے کیا پرابلم ہے میں پاکستانی ٹیم میں کیوں نہیں کھیل سکتا ہوں تو مہین خان نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے تھے سو مہین خان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس فٹنس کے ساتھ یہ جب پوری دنیا کی لیگز کھیل پا رہے ہیں تو پاکستانی ٹیم میں کیوں نہیں کھیل سکتے اگر آپ نے ایزا ہارڈ ایٹر انہیں کھلانا ہے اور ایزا وکٹ کیپر کھلانا ہے تو چلے پھر تو بات بنتی ہے پھر تو اب ٹھیک ہے پر ایزا فیڈر یہ ٹیم میں نہیں کھیل سکتے یعنی اگر محمد رزوان کہیں کہ میں وکٹ کیپنگ کروں گا اور آزم ایزا فیڈر کھیلیں گے تو یہ آن ایکسپٹیبل ہو جائے گا ہاں اگر آپ نے ان کو کھلانا بھی ہے پہلی تو بات ہے کہ شاید ان کی فٹنس اتنی نہیں ہے بلکہ پھر یو جو ٹیس سب کا ہونا چاہیے اب لوگ کہتے ہیں گا شرجیل کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے آپ اندازہ لگاؤ پچھلی دفعہ بھی آپ نے آزم خان کو شامل کر لیا تھا اور شرجیل کو نہیں کیا تھا یعنی یہ دو نمریا نہیں ہونی چاہیے آپ مجھے بتائیے اسامہ ویر نے ٹی ٹونٹیز کے اندر چند وکٹے لیں آپ نے اس کو ورلڈ کپ کا حصہ بنا دیا زاہد محمود بچارہ غریب بندہ سندھ کے غریب کرانے سے تعلق رکھتا ہے سندھ کے علاقے سے اور بہت ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اس سائیڈ پر بہت زیادہ غریب ہیں جس طرح دھانی کی سچویشن دی ویسی ان کی ہے سو آپ نے اس کو کیوں نہیں شامل کیا ابھی بھی وہ لیڈنگ وکٹے کر ہے نیشنل اوڈی ای کپ کا وہ لیڈنگ وکٹے کر ہے زاہد محمود زاہد محمود کا نام آپ مائنڈ میں رکھیے گا آپ کو زاہد محمود کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ جو ایسے میڈل کلاس فیملی سے یا لور میڈل کلاس فیملی سے لوگ آتے ہیں یا پور کلاس سے آتے ہیں وہ بلکل ہی گم ہو جاتے ہیں ان کو کوئی پک ہی نہیں کرتا اب شرجیل خان کی بھی وہی سٹوری ہے کیونکہ آپ اگر آزم خان کو پک کر سکتے ہو یا باقی انجرڈ پلیئرز کو پک کر سکتے ہو معمول حق جیسے تو آپ پھر شرجیل کو کیوں نہیں کر سکتے یہ لیڈنگ رن سکورر ہے ریسٹورنمیٹ کا سب سے زیادہ چھکے لگے ہیں ٹاپ تھری میں یہ بند ہے یعنی اسائم اور شرجیل خان لیڈنگ رن سکورر میں دونوں ٹاپ تھری کے اندر ہیں سو آپ کو یہ دونمری ختم کرنی پڑے گی ڈبل سٹینڈرڈز ختم کرنے پڑیں گے اگر سٹینڈرڈ رکھنا ہے تو پھر یو جو ٹیسٹ کا آپ سٹینڈرڈ رکھیں اس کو جو بھی فیل کرے چاہے وہ پھر بابر ہو چاہے وہ امام الحق ہو چاہے وہ رزوان ہو چاہے شاہین ہو کوئی بھی ہو جو بھی فیل کرے گا وہ پھر نہیں کھیلے گا یہ آپ سٹینڈرڈ بنا لیں اور جو بھی پاس کرے گا وہ کھیلے گا یہ آپ نے سٹینڈرڈ بنانا ہے آپ پچھلے تین سالوں سے آپ نے ایک بھی فیٹنس تیسٹ نہیں لیا پچھلے تین سال تقریباً گزر گئے ہیں ایک بھی فیزیکل فیٹنس تیسٹ نہیں ہوا انڈپلیئرز کا انڈیا ہر سیریز سے پہلے ہر ایونٹ سے پہلے ہر بڑے ورلڈ کپ یہ ایشیا کب سے پہلے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کا بلکل بھی نہیں ہوتا ہر ٹیم کا ہوتا ہے آپ کا نہیں ہوتا سو آپ ایک شرجیل کی فیٹنس پہ تو مسئلے اٹھا رہے ہیں کہ شرجیل فیٹنس نہیں ہے باقی جو آپ کی ٹیم میں اٹھارہ انجرڈ پلیئرز ایڈ کیوں ہیں وہ بھی تو پھر اسی درہیں گے دوسری جانبہ اگر دیکھا جائے تو محمد حریس اب ٹی ٹوئنٹیز کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور ان کو ایز اوپنر ٹائے کیا جائے گا کیونکہ بابر اور رزوان اوپنر نہیں ہیں یہ مائن میں رکھئے گا بابر اور رزوان اوپنر اب نہیں ہیں پہلے تھے پہلے ٹی ٹوئنٹیز کے اوپنر تھے اب جب شاہین کپتان بن چکے ہیں وہ اگریسیو اپروچ لے کے آ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگریسیو اوپنرز بھیجیں جیل ہو گئے فقر زبان ہو گئے یہ ڈیفرنٹ کمینیشنز ٹرائے کرنے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹلی چار پانچ مہینے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کم میں سو زیادہ عرصہ ہے نی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کم میں اس وجہ سے یہ محمد حریس ٹیم میں شامل ہونے جا رہے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس ہے محمد عامر اب وہاب ریاض محمد عامر کے بہت اچھے دوست ہیں وہاب ریاض جو چیف سیلیکٹر ہے وہ عامر کے اچھے دوست ہیں کیونکہ ریسنٹی چند مہینے پہلے جب ورلڈ کپ کے سکوارڈ کی باتیں ہو رہی تھی تو تب وہاب ریاض نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ عامر کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے انہوں نے کیٹیگوری کے لیے کہا تھا انہوں نے کہا تھا عامر کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے آپ کی ٹیم میں ایک بھی ایکسپیرینس بالر نہیں ہے تو بات تو ان کی ٹھیک نکلی ہے پھر انڈیا نے اپنے ایکسپیرینس فاسٹ بالر محمد شامی کو شامل کیا اور انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیا اور آپ نے محمد عامر کو باہر بٹھایا اور آپ نے زلت اٹھائیے میں دیکھئے ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے گناہ جو آپ سن رہے ہیں آپ نے بکھی ہوں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اگر ہمارے گناہ ایک دوسرے کو پتا چل جائیں تو شاید ہم ایک دوسرے کو دفنانہ بھی چھوڑ دیں سو گناہوں کی بات نہ کریں یا کسی نے غلطی کی تو اس کی بات نہ کریں وہ اپنی سزا بھک چکا ہے وہ اپنے جو عمال ہے وہ بے شک سیدھے بھی کر چکا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے اس بندے نے اگر غلطی کی تھی ویسے تو آپ سے آپ دوزر گیارہ کا سمی فائنل نکال لیں آپ کے جو اٹھارہ پلئیرز تھے بلکہ پندرہ کوچز تھے سب نے یہ حرکت کی تھی دوزر گیارہ میں آپ کو نہیں یاد کیا سب کو نہیں پھر لٹکانا چاہیے ان میں سے کتنے آج کوچز ہیں کتنے آج چیف سیلیکٹر بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ابھی جب ایشیا کپ میں آپ آ رہے ہو انڈیا سے تو کیا ہوا تھا ابھی ورلڈ کپ میں جب انڈیا سے آ رہے ہو تو کیا ہوا تھا پھر تو اگر اس طرح کی معاملات آپ نے فکسنگ بھی پکڑنا ہے تو پھر تو آپ کے 90% کرٹر ساری پکڑے جائیں گے اس چیز میں